السلام علیکم اگر ہم لوگ نماز کی پابندی کریں اور نماز کے بعد پابندی سے دعائیں بھی پڑھیں تو ہم کئی طرح کی مسئیبتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں میرے دوستوں اور میری بہنوں نماز کے بعد دعائیں پڑھنے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے جو انسان نماز کے بعد دعائوں کا احتمام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے اس کے دکھ دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تنگ حالات کو اچھے کر دیتا ہے ہم لوگ آگے پیچھے تو دعائیں مانگتے ہیں لیکن نماز کے بعد اتنی زیادہ دعا نہیں مانگتے حالانکہ نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا تو عام دعا کے نسبت زیادہ قبول ہوتی ہے اگر ایک بندہ ویسے ہی کسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا کے کچھ کلمات پڑھے پھر اللہ سے مانگے تو ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے لیکن اگر ایک انسان فرض نماز کے بعد دعا مانگتا ہے جیسے ہی کسی نماز کے فرض ادا کیے ان فرضوں کے بعد فوراں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسے انسان کے دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرے گا کیونکہ دعا قبول ہونے کے بہت سری اوقات ہیں جن میں سے ایک بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے چاہے فرض فجر کی نماز کے ہوں زہر کی نماز کے ہوں اثر کی نماز کے ہوں مغرب کے ہوں یا عشاء کے ہوں ہر نماز کے بعد آپ دعا ضرور مانگیں ہم مسلمانوں میں سے کتنے فیصد لوگ نمازی ہیں کتنے فیصد مرد نمازی ہیں کتنے فیصد عورتیں نمازی ہیں عام حالات کو تو چھوڑو ہم اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں ایک گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ایک یا دو حالانکہ فیملی کتنے بندوں کی ہوتی ہے دس بندوں کی پانچ بندوں کی ہمارا کوئی فیملی ممبر کوئی برا کام کرے تو ہم اسے روکتے ہیں کہ بھئی ایسے نہ کرو لیکن ہمارے کتنے ہی فیملی میں مرد نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں پروہ تک نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر کے ساتھ ملا دیتا ہے نماز میں تو اللہ کا شکر ہے جو انسان نماز کی پبندی نہیں کرتا دراصل وہ اللہ کی نشکری کر رہا ہوتا ہے اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ایک کافر اور ایک مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے نماز کا ہی تو فرق ہوتا ہے مسلمان اس وقت نماز کے لئے دھوڑتا ہے وضو کرتا ہے نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور کافر بے فکر ہوتا ہے تو جو انسان نماز نہیں پڑے گا اس کی پہچان کیسے ہوگی نماز تو مسلمان کی پہچان ہے اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں اپنی حاضری لگائے تو اسے چاہے کہ نماز کی پبندی کرے دن اور رات میں پانچوں نمازوں کی پبندی کرنا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے کتنی تحقید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترقیم فرمائی نماز 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 کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز کی فکر کرنا نماز کی پبندی کرنا نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہم کیوں نماز چھوڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ دنیا تو یہی رہے گی ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ دنیا چلتی رہے گی ہم ہیں تب بھی چل رہی ہیں ہم نے نماز پڑھی تو یہی نماز قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی اللہ کے دربار میں کہے گی کہ اے اللہ اس نے پبندی کے ساتھ نماز پڑھی ہے اس کو بخش دے اس کو جنت میں داخل کر دے تو نماز کی پبندی کریں اور جب بھی نماز پڑھیں تو ہر نماز کے فرضوں کے بعد یہ کلمات ضرور پڑھیں ان کلمات کو پڑھنے سے کیا ہوگا آپ کے لئے دس نیکییں لکھی جائیں گی دس برائیاں دس گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں آپ کے لئے دس درجات بلند ہوں گے اور پورا دن اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے محفوظ فرمائے گا شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمائے گا یہ کلمات ضرور پڑھیں لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويمیت وهو على كل شيء قدیر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويمیت وهو على كل شيء قدیر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويمیت وهو على كل شيء قدیر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويمیت وهو على كل شيء قدیر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويمیت وهو على كل شيء قدیر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الату له الملك وله الحمد يحيي ويمیت وہو علا كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو له الملك ولہ الحمد يحیی ویمیت وہو علا كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو له الملك ولہ الحمد يحیی ویمیت وہو علا كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو له الملك ولہ الحمد يحیی ویمیت وہو علا كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو له الملك ولہ الحمد يحیی ویمیت وہو علا كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو له الملك ولہ حمد يحیی ویمیت وہو علا كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو له الملك ولہ الحمد يحیی ویمیت لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو له الملك ولہ الحمد يحیی ویمیت وهو علا كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو له الملك ولہ الحمد يحیی ویمیت وهو علا كل شيء قدیر